کہ امام الزمانہ کے لیے نمون عمل کون ہے فاطمہ خود امام الزمانہ نمون عمل ہے ان کے لیے نمون عمل فاطمہ نمون عمل سے مراد کیا بس آخری جلد آخری نقطہ آپ کی زحمت تمور نمون عمل سے مراد کیا ہے نمون عمل یعنی جو جس کو ہم نے ایڈیل قرار دیا جس ہم نے نمون عمل قرار دیا ہے جو وہ انجام دے اسی کے نقش قدم پر چلے اسے کہتے انہوں نے عمل سمجھنا کس کو انہوں نے عمل قرار دیا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرہ کی عمل کیا ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار عمل ہے انہیں عمل اسے ایک عمل فاطمہ زہرہ کا دیکھیں فاطمہ زہرہ کا عمل یہ ہے فاطمہ فرمانتی واللہ لعدعوان علیکو فی کل صلاة خدا کی قسم خلیفہ کی طرف مخاطب ہوکے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمالا خدا کی قسم میں تمہیں ہر نماز میں تمہارے لیے بدعا کروں گی تمہارے لیے ہر نماز میں لعنتیں کروں گی یہ فاطمہ زہرہ کا عمل ہے کس کے لیے نمونے عمل امام زمانہ کے لیے اگر امام زمانہ کے لیے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا عمل نمونِ عمل بن سکتا ہے تو ہم اور آپ کے لئے بحق اولا نمونِ عمل یہ ہے سیرت فاطمہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کیا فرمارے خدا کے قسم میں تمہارے اوپر ہر نماز میں لعنتیں کروں لعنتیں کرنا جاہلوں کا کام نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ بہت ساری آیتیں اور روایتیں یہ اس بات کو دلالت کرتی ہیں لعنتوں سے روکنا جاہلوں کا کام ہے لعنتیں کرنا جاہلوں کا کام نہیں ہے واقعا ممبر پہ بیٹھا وہ الگ بات ہے کھلن 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 لعنت اس کا ایک الگ باپ ہے تقیی کا باپ بالکل الگ ہے یہاں صرف لفظ لعن کی بات آ رہے لعنت کی بات آ رہے لعنتیں کرنا جاہلوں کا کام نہیں ہے اگر جاہلوں کا کام ہوتا معذل اللہ معذل اللہ قرآن میں جائے ہر بارے میں آپ کو دسلیوں لعنتیں ملیں گے قرآن میں جائے ہر پارے میں ایک لعنتیں ملیں اب لبی لبی لعنتیں گئے دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت وہاں بھی لعنت وہاں بھی ایسا لبتہ لعنتیں ساتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تو لعنتیں جاہلوں کا کامی میں موضوع لعنتیں ملامت نہیں ہیں لیکن یہ بھی بہت سنگین موضوع ہے کیونکہ آت اللہ العظم السید علی ملانی فرماتے ہیں کہتے شیعہ اگر شیعہ کہلاتا ہے تو تبرے کی وجہ سے ہے شیعہ اگر شیعہ ہے تو تبرنے کی وجہ سے ہے ویلہ محبت کے دعوے کرنے والے تو ہزاروں آپ کو ملیں گے آپ اہل تسمن حضرات جو ہمارے برادران اہل تسمن ہیں ان میں سے کسی ایک بندے کو لے کے آجائے تو کہہ دیں ہمیں فاطمہ زہرہ سے محبت نہیں ہے سارے محبت کرتے ہیں اگر شیعہ شیعہ کہلاتے ہیں تو وہ براعت کی وجہ سے بیزاری کی وجہ سے اہل تسمنون سننفرتوکی وجہ سے شیعہ کہلاتے ہیں اراغی کسی نفرتنے کے لئے وجہ سے مجبنی آتا کسی ممکن ہے اگر شیعہ اگر شیعہ اگر شیعہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی قاتلوکی بیم بخناہ ونفرتنے کے لئے اگر شیعہ یقی�� شیعہ بخون وہ fil